نبی کی تربیت یا نبی کی یوں کہہ لیجئے کہ فرض منصبی کا سب سے پہلا اور بنیادی فرض منصبی ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں قرآن کا تلفز کہہ رہا ہوں ترجمہ معنی تفسیر یہ نہیں صرف تلفز حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان والے ہیں صحابہ سب سے پہلے مخاطب ہیں وہ کون ہیں وہ بھی عربی زبان والے ہیں قرآن بھی عربی زبان میں نازل ہوا پھر کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ ان کو الفاظ سکھائیے قرآن کے پتہ چلا کہ قرآن مجید کے الفاظ کا سیکھنا وہ بھی انسان کی تربیت اور تعلیم میں داخل ہے ایسے چلتے پھرتے آدمی سے آج ہم دیکھتے ہیں روڈ پر کوئی بھی آدمی گھوم رہا ڈاڑی ہے ٹوپی ہے آجاو بھئی میرے بچے کو پڑھانا ہے نہ یہ پوچھا کہاں سے پڑھا نہ یہ پوچھا اس کی تعلیم کا کیا معیار ہے نہ یہ پوچھا کیسی تعلیم دے گا کیسی تربیت دے گا یہ ہمارے ایمان کے کمی کی بہت بڑی دلیل ہے اور جب ہاں اپنا بچہ نرسری میں داخل کرنا ہوتا ہے مونٹیسری میں داخل کرنا ہوتا ہے قائدے میں قائدے سے پہلے جو مراحل ہوتے ہیں اس میں ڈالنا ہوتا ہے پورا شہر چھان مارتے ہیں ایسی جگہ پر بچے کو داخل کرو جہاں اچھی تعلیم فیس بڑی فیس بھاری فیس اور یہاں ہر چلتا پھرتا آجاو بھئی میرے بچے کو قرآن پڑھا لو اللہ کے بندو یہ وہ اہم کام تھا یہ وہ اہم اور بنیادی کام تھا جس کام کو اللہ پاک نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بعصد کا مقصد بتایا یہ وہ اہم کام تھا قرآن کی تعلیم دو ناظرہ ٹھیک کرو بچوں کا اپنا ناظرہ ٹھیک کرو اپنا ہی ٹھیک نہیں ہے بچوں کا کیا ٹھیک کرائیں گے اپنے ناظرے کی اصلاح کرو قرآن اگر ٹھیک نہیں ہوگا نمازیں درست نہیں ہوں گی نمازیں درست نہیں ہوں گی سارے دین سارا دین ٹھیک نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمیا سب سے پہلے حساب تو نماز کا ہوگا نماز کی اصلاح کرو اگر نماز ٹھیک آئی تو پھر کہا جائے گا اچھا بھائی باقی عمال بھی اس کے ٹھیک دیکھ لو باقی عمال بھی صحیح ہوں گے نماز ہی خراب نکلی تو باقی عمل کا بھروسہ نہیں ہے یہ کہا جائے گا کہ اگر اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے تو بس اندازہ کر لو باقی عمال بھی اس کے خراب ہیں تو نماز کیسے ٹھیک ہوگی قرآن کی اصلاح کی جائے قرآن سیکھا جائے بچوں کو صحیح سکھایا جائے